آئی پی ایل کے آگامی سیزن کے لیے کھلاڑیوں کی نیلامی میں ممبئی انڈینز نے کچھ آٹھ کھلاڑی خریدے۔ اس نے کھلاڑیوں کو ریٹین یا ٹریڈ کرنے میں بائی لاسو بچانچ کروڑ روپے خرچ کر دیے تھے۔ نیلامی میں پانچ بار کی چیمپئن ٹیم نے سولہ سوڈ اپس ستانسر کروڑ روپے خرچ کیے۔ اس کے پرس میں ایک پوائنٹ زیو پانچ کروڑ روپے بچ گئے۔ اس نے وشو کپ میں شاندار پردرشن کرنے والے دو کھلاڑیوں پر بولی لگائی۔ ممبئی نے دکشن افریقہ کے دائیں ہاتھ کے تیز گیندباز گیرالڈ کوئیٹزی اور شری لنکا کے بائیں ہاتھ کے تیز گیندباز دلشان مدوشنکہ کو خریدا۔ ممبئی نے کوئیٹزی کے لیے پانچ کروڑ روپے خرچ کیے۔ وہیں مدوشنکہ کو چار پوائنٹ شے کروڑ روپے میں خریدا۔ مدوشنکہ نے وشو کپ میں نو میچوں میں اککیس وکیٹ لیے تھے۔ وہیں کوئیٹزی نے آٹھ میچ میں بیس وکیٹ جھٹکے تھے۔ ٹورنامنٹ میں سب سے زیادہ وکیٹ لینے کے ماملے میں مدوشنکہ تیسرے اور کوئیٹزی پانچویں ستھان پر رہے تھے۔ شری لنکا کے تیز گیندباز نوان تشارہ کو خریدنے کے لیے ٹیم نے چار پوائنٹی ایڈیا کروڑ روپے خرچ کیے۔ ان کا ایکشن فرنچائزی کے گیندبازی کوچ لسط ملنگا کی طرح ہی ہے۔ اگر آپ کو اس ویڈیو سے تھوڑا سا بھی جانکاری ملی ہے تو اس ویڈیو کو لائک اور سبسکرائب ضرور کیجئے گا۔ موسیقا